شکریہ سر بالکل آپ کی بات میں تائید کرتا ہوں لیکن سر آپ کہتے ہیں کہ مطلب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو سلسلے تواتر روایات منتقل ہوئے ہم تک اور اس کے ایک بات اجماع امت بھی ہے لیکن اجماع کو میں بھی مطلب ریسرچ کی ان کا کوئی ایتنٹک بک اہل سنت کے پاس نہیں ہے کہ اجماع امت کی سور سے ہم ثابت کر سکتے آپ کے اہل تشریع جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس ایک اور نظریہ اور عقیدہ ہے جو امامت کا ہے تو سر مطلب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹری اہل بیعت کو دے دی گی لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اور روایات میں دونوں سائٹ کے روایات میں اگر اہل سنت والے ہوں یا اہل شیعہ والے ہوں روایت میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ان کے پاس یا اہل بیعت جتنے بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرے ہیں ان کے پاس یہ مطلب یہ قدرت اور اتنا سٹرینڈ تھا کہ مطلب دین کو وہ حفظ کر لیں کیونکہ آپ کی تقاریر میں اور باقی جتنے بھی شیعہ بھائیوں کے جو اتنی بھی متون ہیں اور کتابیں ہیں اس میں لکھی گئی کہ مطلب یہ ظلم تھا جبر زمانہ تھا ظلم تھا اس لئے اہل بیعت اپنے آپ کو پروو نہ کر پائے جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی تھی ان میں وہ مطلب کامیاب نہیں تھے سیکسسفل نہیں تھے تو سر یہ تو چلتا رہے گا وہ کل بھی نہیں تھے صحابہ آپ کے جو آپ کا عقیدہ نظریہ آپ بولتے کہ صحابہ نے نہیں مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو باکی صدیق اور باقی اصحاب نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے سٹرنج سے استفادہ کر لیں دین کا سورس ہو مطلب صرف ظاہر ہے قرآن تو مفہوم نہیں ہے ان کے جتنی بھی مطلب قرآن میں داخل میں جتنی بھی علم ہے اور میں اور آپ اس کو شاید اپنے رائے سے تعبیر کر لیں تو ترڈ پارٹی تو اہل بیعت آپ اہل بیعت کو رکھ لیں لیکن اہل بیعت کو تو اجازت بھی نہیں دی آپ کہتے ہیں اور آج تک آج تک انہیں اجازت نہیں مینی اور ان کے پاس یہ قوت ہی نہیں تھا کہ وہ مطلب بول سکے کہ نہیں مطلب وہ ان کے سامنے کڑے ہو سکے تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا ابھی تک تو ہم آج کے زمانے میں میں موجود ہوں اختلاف کافی ہے آسمانوں تک اختلاف ہے شرق اور مغرب کے طرح اختلاف تو آپ کو میں سنتا ہوں باقی ایک اور اہل سنت کے عالم کو بھی آپ کے ساتھ جائیں تو آپ اپنے ان کی روایت کو باطل کرا دیتے ہیں وہ آپ کی روایت کو باطل کرا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا آج میں آج اسی ٹائم جو آج کا تاریخ ہے میں اہل یہ جو امام ہے ہمارے جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی یا ابھی ایک امام ہے جو غائب ہے لیکن ہماری بیچ میں ہے لیکن غائب ہے اس سے ہم کب علم حاصل کر سکتے اگر قیامت ہو جائے آج کے بعد کل قیامت ہو جائے یہ سلسلہ تو ان سے تو ہم نے کوئی استفادہ کیا ہی نہیں ہے اور ہم کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا مطلب ایک کتاب ہمیں دے دے الہام ہو جائے موجزہ دکھائے جو بھی ہو لیکن پروف کرے کہ بالکل علیہ عریصہ صاحب جو بھی بولتے صحیح بولتے اور انجنر صاحب محمد علی مرزا جو بھی بولتے وہ مطلب صحیح نہیں بولتے یہ تو ہم نے نہیں دیکھا آج تک ہم اس کے شاید نہیں ہے کل اگر قیامت ہو جائے یہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے آپ کو بہت اچھی پتہ ہے کہ آپ کی دین میں بہت علم رکھتے ہیں لوگوں لوگ مارے گئے ہیں ہزاروں کے تدار حسین علیہ السلام کا سر تشت میں لائے گیا آپ دیکھیں اس کا سر تشت میں لائے گیا ابن زیاد کے سامنے وہ اس کے وزن کے ساتھ کھیلتا تھا اس طرح مظالم ہو گئے لیکن ان لوگوں سے جو بھی آپ جو بھی ڈیفائن کرے ان لوگوں کا نام جو بھی امام کہے مطلب اہل بیعت میں سے کہیں اسے استفادہ امت نے آج تک نہیں کیا اور یہ کب کری گی بلاخرہ یہ سیشن کب ختم ہوگا تاکہ میں سر میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں میرے سے ہزاروں ملین مسلم بھائی ہے یہ تو مطلب آپ ایک ڈیٹ دے دے مطلب ہمیں ایک امید دے دے کہ کب ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے اپنے حجج کو بیجے ہیں حجج مسلمانوں کے درمیان تھے مسلمانوں نے جنہوں نے اہل بیعت علیہ السلام کے اتباہ کرنی چاہیے انہوں نے اہل بیعت علیہ السلام سے سیکھا اہل بیعت علیہ السلام سے سئی سنت نماز کا سئی طریقہ روزے کا سئی طریقہ توحید وغیرہ جتنے بھی دین کے ارکان ہیں عقائد میں احکام میں اخلاق میں تفسیر میں انہوں نے اہل بیعت علیہ السلام سے سیکھا اور اہل بیعت الطاہرین علیہ السلام وسلم مسلمانوں کے درمیان تھے انہوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیا لیکن پوری امت نے ان سے استفادہ نہیں کیا ایسا نہیں تھا کہ اہل بیعت علیہ السلام نے انکار کیا ہو امامت دینے سے اور قیادت دینے سے اور تعلیم دینے سے اکثریت امت کی انہوں نے ان کی طرف پشت کیا بلکہ ان کے ظالمین کی معاونت کی یہ تاریخ اسلام یہی ہے جن اکثر مسلمان کن کے ساتھ تھے اپنے عمراء کے ساتھ تھے اپنے خلفاء کے ساتھ تھے اپنے حکام کے ساتھ تھے اور اکثر علماء امت بھی کیونکہ پیسے دربار سے آتے تھے دربار کے ساتھ ہوتے تھے تو اکثر امت نے اہل بیعت علیہ السلام کی طرف پشت کیا اور جو اہل بیعت علیہ السلام کے ظالمین تھے ان سے دین لینے کہ انہوں نے طریقہ کار اپنا لیا تو یہ سلسلہ چلتا رہا اہل بیت علیہ السلام یکی بادی دیگار بجائی یہ کہ امت ان کی تقدیر ان کو مقدم رکھتے ان کی سپورٹ کرتے ان کی حمایت کرتے ان سے محبت رکھتے یکی بادی دیگار شہید ہو گئے ہر امام شہید ہو گئے اگلے والا امام آگئے شہید ہو گئے امام احمد تاہرین علیہ السلام سالوں سال تک جیلوں میں رہتے تھے ان کو شیعوں کو ان کی اہل اولاد کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جیل میں جا کے ملیں جیل میں یہ عذاب میں ہوتے تھے اہل بیت تاہرین علیہ السلام جب آزاد بھی ہوتے تھے تو اس طرح نہیں تھا کہ ان کو کلی آزادی ہوتی اغلب اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر میں بھی نظر بند ہوتے تھے کسی سے ملنے ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ چلتا رہا جو آخری امام ہے اللہ اس کا مشن بہت مختلف ہے اس کا مشن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے ان کا مشن حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے ان کا مشن یہ ہے ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ دیا ہے کہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کرے گا اور اس زمین میں صرف صرف دین الہی ہوگی بغیر بدعت کے اس زمین میں دین الہی ہوگی بغیر ملاوٹ کے اس زمین میں سب لوگ اللہ کی پوجا کریں گے توعن یا کرہن یا اپنی رضا سے یا زبردستی یا رضا سے کیونکہ اکثر انسان جو ہے نا وہ رضا کو ان سے محبت سے رضا سے منانا وہ انسانیت کی زبان نہیں سمجھتے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو پتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اسی شراب پینے میں زنا کرنے میں وہ اسی کو پسند کرتے تھے تو چاہے توعن چاہے اپنی مرضی سے یا چاہے زبردستی دین اسلام کا بالا ہوگا اور سب توحید کے کلمگو ہوں گے اور سب وہی خالص دین بغیر بدعات کے بغیر فرقوں کے بغیر ملاوٹ کے جو علماء نے اور حکام نے دین میں داخل کیے ہیں سیاست نے دین میں داخل کیا ہے وہ خالص دین کا بالا ہوگا پوری دنیا پر اور زمین میں کوئی ظلم نہیں ہوگا نہ صرف سب لوگ مسلمان ہوں گے کوئی بھی شخص ظلم نہیں کرے گا کسی پر ہر کوئی زمین میں کوئی فقیر نہیں رہے گا زمین میں کوئی غریب نہیں رہے گا اس قرع خاکی پر کوئی محتاج نہیں رہے گا سب امراض کا علاج کیا جائے گا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مرض ہے بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور ان کی حکمت اور ان کی دین کے پورے جتنے فوائد ہیں ان کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور سب ظالمین کا خاتمہ کریں گے جب ان کا مشن یہ ہے جب یہ ان کا مشن ہے جب یہ ان کا مشن ہے تو یہ بہت مختلف ہے ان کے آبا کے مشن سے اگر وہ لوگوں میں رہتے غائب نہ ہوتے جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رہتے تھے لوگوں کے درمیان یا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام رہتے تھے یا امام حسین علیہ السلام رہتے تھے تو وہ طبعا ظالمین کو جو پتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے اگر وہ ظالمین اس بات پر زمانے کے جو حکام یقین بھی نہ کرتے ہیں کہ یہ واقعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے اور یہ مہدی ہیں اور یہ دنیا کو عدل سے بڑھ دیں گے عقیدہ میں نہیں ہوتا لیکن کیوں کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے سب لوگوں اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے اور یہ ظالمی کا تختہ اُلٹ دیں گے تو جس طرح ان کے آبائے تاہرین کو قتل کیا گیا تھا تو یقیناً ان کو قتل کیا جاتا وہ بہت جلدی قتل کیا جاتا تو ان کے لئے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غائب کرا دیا موسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ وہ آ کر بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نکالیں گے اس کو ایسے غائب کرا دیا کہ وہ فرعون کے محل میں رہتا ہے وہیں پہ پلا بھرا فرعون کو پتا نہیں چلا ان کی والدہ ان کی بہن کو کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے جو انبیاء میں سے ہوگا یہ فرعون کے محل میں رہ رہا ہے وہیں پہ پل رہا ہے تو فرعون تو نے اس کو کوئی اور نام دیا تھا فرعون لوگ سوچ سمجھتے تھے یہ فرعون کا بیٹا ہے سب لوگ اس کو شہزادے کے طور پر کیے فرعون کا بیٹا ہے فرعون اس سے پیار کرتا ہے اس کی بیگم اس سے پیار کرتی ہے حیثیت سے جانتے تھے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی طریقے کاری نہیں ہے اس کے علاوہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی غیبت ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اب ان کے علم سے کیسے استفادہ کیا جائے ان کا علم ان کے آبائی تاہیرین کے علم سے مختلف نہیں ہے اگر کوئی شخص مثلا اس کو توحید چاہیے رسالت چاہیے بہت دین کے بہت سارے احکام ہیں وہ ان کے آبائی تاہیرین کے احادث موجود ہیں وہ کوئی نہیں دین تو لے کے آنے نہیں انہوں نے اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کا دین اور ہے حضرت علی علیہ ابن عبی طالب امیر المومنین علیہ السلام کی دین اور ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین اور ہے جت بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ وہی ان کا جواب وہی ہوگا جو پہلے سے احادث میں موجود ہیں البتہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس ایسا سوال ہو کہ وہ ہمارے احادث میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے میں نہیں کہتا ہے اس کا دروازہ بند ہے جو بھی شخص چاہے وہ ایسا مسئلہ اس کے پاس ہے اللہ کا حجت کا دروازہ کھلا ہے اللہ کے حجت کا دروازہ جو بھی شخص چاہے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل کے ساتھ بشرت ہے کہ وہ جھوٹا آدمی نہ ہو مخلص نہ ہو واقعاً وہ چاہتا ہے اس کو ایمان ہے کہ اللہ کا حجت ہے دنیا میں اس کے پاس میرے پاس ایسا سوال ہے وہ کہ انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادث میں موجود ہے نے حضرت امام کاظم علیہ السلام کے احادث میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں تیرے حجت سے ملنا چاہتا ہوں میرے پاس ایسا سوال ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کو جواب آ جائے گا اگر اس کو جواب نہ آئے تو آ کے میرے موہ پہ دس مرتبت ٹوپ لیں میرے موہ پہ دس مرتبت اگر اس کو جواب نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود خالصانہ دعا نہیں کیا اس نے خالصانہ نہیں مانگا اللہ تعالیٰ کے حجت کتنا دور ہے ہم سے ایک دعا دور ہے ایک دعا دور ہے ایک خالصانہ دعا رات کے تاریخی میں انسان اٹھے پیٹ میں حرام نہ ہو وہاں پہ روئے اللہ سے مانگے طلب کرے یا اللہ مثلا حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اپنے حجت سے ملا دوں میں اسے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو اس طرح اگر کوئی خالصانہ دعا کرے اگر اس کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں کوئی ایسی چیز واقعی انسان کو ضرورت ہے کوئی ایسے فضول کھیل وغیرہ ڈراما نہیں ہے تو وہ اس کا جواب حتماً آ جائے گا یہ مجرب ہے یہ سو فیصد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مزید حکم کریں میرے بھائی